ہریانہ سے جوڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد ایک اور خبر ہے جس سے آپ کو باخبر کرنا ہے یہ ہے گنڈوں کا راج کیونکہ بلکل بھی خوف نظر نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کے مند میں جو پردیش کے اندر ماحول خراب کرتے ہیں تصویریں تو ذرا دیکھئے کیونکہ اس قدر گنڈا گردی کا عالم جو نظر آتا ہے وہ بھی سرعان یہاں تو شاید پولس کا بھی جیسے بدماشوں میں کوئی خوف نہیں ہیں رویوار کو پردیش کے کئی جلوں میں گنڈا راج کی تصویریں سامنے آئیں اور پردیش کے اندر اس کے بعد کیا حالات ہوئے ذرا بھی دیکھئے پہلی تصویر رائی سے سامنے آئی جہاں ایک شخص کی بہرہمی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی اور شب کو نہر کنارے فیک بدماش پر آر ہو گئے جس وہ لے کر پورے علاقے میں سنسنی فیلی ہوئی ہے حیران کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ مرتک بھی ہتیا کے اپراد میں سزا کاٹ رہا تھا اور زمانت پر باہر آیا تھا وہیں جب پولیس والوں سے اس معاملے میں بات کرنی چاہی تو پولیس والے کچھ بھی کہنے سے بچتے نظر آئے ہمارے گاؤں میرے جو ہے کر کے سامنے سے وہ حضر ہی اس میں سکتا رہے ہیں نکلے ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں میں نے اس کے آواز لگائی لیکن یہ نہیں روکی اس کے بعد میں نے تو یہاں پہ آج دیکھا ہے پرواروگا شام کو سادھ آتا ہے کس کے سادھ آتا جی؟ یہ جیس کے سادھ آتا ہے نکلی یہ سادھ ہمارے گاؤں کا آنے کیلئے کوئی دشمنی تھی جی پہلے ہی ان کے نہیں اتنی تو نہیں تھی کوئی زیادہ جن میں ملوم نہیں پورا وہ بھی سادھ آتا ہے یہ نے ہمارے سامنے لیے چلی اب بات کرتے ہیں سونیپت کے گوہانا کی جہاں چھے دوستوں نے مل کر اپنے ہی ایک دوست کو موت کے خاٹ اتار دیا حالانکہ ہتیا کے کارنوں کی پشتی نہیں ہو پائی ہے پولس نے مرتق کی پسنی کے بیان پر دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے میرا نام بل راز ہے اور گاؤں بجانہ خورتگار آئینے والا ہوں جو ایکسپائر ہوئے ہیں وہ ہماری باتی جی کے بٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں کچھ اور ہیں جو چھے ساتھ لڑکے ہیں سمودہ ایک سے ہیں سب ان کا کچھ آپسی جگڑا ہے یا کچھ ہے ہمارے اس بارے میں کچھ نہیں پتا لڑکا گرسے لے کے گئے اس کو داروپلائی داروپلائی اس کے بعد میں ہماری باتی جی نے فون کیا انہی کے سرکل کے لڑکے کے پاس ان سے پوچھا گیا کہ وہی میرا گروڑ آپ کے پاس ہے انہوں نے منا کر دیا ہمارے پاس ہے نہیں وہ رات کو گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد ہمارے پاس فون آیا پتا چلا کہ بھی ایسے ایسے آپ کا لڑکا ایکسپائر ہو گیا جی ہمارا کل ملا کے کہنا یہ ہے کیونکہ انہوں نے مل جل کے یوں کام کریا ہے کہ نہیں کریا ہے اس کی ہمارے پاس مطلب پوری ریپورٹ آنی چھے پتا چلنا چھے بھئی کیسے ہویا کیسے نہیں ہویا سکھ ہے جی کتھی پورا پورا سکھ جی اس کو بتا رہے پانی میں ڈھوڑنے کے بعد کپتان سنو پالے رام کی ریڈ بوڑی ملی ہاں میں اتلا ملی تھی پی جائے کھانپور میں روڈڈ آیا ہے پانی میں ڈھوڑنے کے لئے جیس پر کھانپورا پی جائے ہم آیا ہے جس کا کارویس ٹو تر سیار پی سنو ممن لائی ہے دوش کی گھرواڑی نزو چھے لوگوں خلاف کمپلین لکھ کے دیئے تو وہیں پنجور کے سینی محلہ میں بیتی رات معمولی کہا سنی میں بائیک سوار بتماشوں نے ایک شخص پر فائرنگ کر دی جس میں ایک شخص کو کولی لگ گئے جسے اپچار کے لئے اسپتال میں بھرتی کھرائے گیا سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی اور آروپیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اس طرح سے دبنگوں کی یہ تصویریں واقعی حیران کر دینے والی ہیں اور ان تصویروں کی دیکھنے کے بعد جنتہ بھی پریشان ہوگی کہ ان کی سرکشہ کے لئے پردیش کی سرکار نے اور پولیسیہ ویوستہ میں کوئی سرکشہ کھیرا بنا بھی ہے یا نہیں لیکن چنتہ سب سے بڑی پرشاسن کے لئے ہے کہ برتے اپراد پر کیسے لغام لگائے جا سکے اور کیسے سرکشہ کا بھاو لوگوں کے من میں جگھائے جا سکے بیورو ریپورٹ حریانہ نیون پیشکش میں فیلحال بس اتنا ہی نمشکال موسیقی 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 موسیقی